وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد سردار عثمان بزار کی پہلی بار پی این ڈی آمد وزیر اعلیٰ کو چار ماہ کی طرح کیاتی بجٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی عثمان بزار بولے تحریک انصاف اور عمران خان کا ایجنڈا صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد سردار عثمان بزار کی پہلی بار پی این ڈی آمد اس وزیٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے ہمارے نمائندے حسن رضا سے جی حسن جو بجٹ نگران حکومت نے جو منظور کیا تھا اس پر بریفنگ دینے کے بعد جو حتمی منظوری انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس بجٹ کو نہیں چھریں گے جو نگران حکومت نے یا اس سے پہلے جو ہے چار ماہ کا جو بجٹ روپیش کیا تھا اور نگران حکومت نے اس کی منظوری دی تھی ویسا ہی بجٹ چلے گا اور آئندہ جو آٹھ ماہ کا بجٹ ہے اس پر بریفنگ دی گئی اگران حکومت نے بریفنگ دی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہم نے خدمت کے مشہن کو پڑا کرنا ہے آپ نے محقیم بن کر کام کرنا ہے اور ہم سب تین برقے طور پر جو ہے صبح کی عبام کے خدمت کریں گے اور سب سے ہر چیز جو انہوں نے یہ کہا کہ میں سیور سیکریٹریٹر میں وزیرالہ کے دفتر کو بھی فنشنل کروں گا یا پر سامیس وزیرالہ پنجار شمال شف کبھی بھی وہاں پر نہیں آکے بیٹھے لیکن ان کا یہ اعلان ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں وہاں پر آکے بیٹھوں گا اور مسائلین کے مسائل سے شروعوں گا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں ہر محکمے سے براہ راست راقتہ رکھوں گا زلی اور ڈویجنل ہیٹوارٹر کو بھی جو ہے وہ دورے کروں گا اور انہوں نے یہ کہا کہ جروبی پنجاب کو حقیقی معنوں میں اوپر لے کر جانا ہے اور بعد سے کتنا پیسہ جو ہے وہ ڈاوٹ کی ہے لاہور اور دیگر مرسوبہ جاتے جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف ایک اور دو عرب نہیں بلتے تو پانچوں سے زائد عرب روپے دیا وہ منتقل کیے گے لاہور اور دیگر مرسوبہ جاتے جو کہ جروبی پنجاب کے بندے دیں پر انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارا ایک میں ایک منقیمتی ہے ہمیں جو ہے گوڑ گورننس کو فروغ دینے کے لیے جو ہے کرپشن کی صورت برداشت نہیں کریں گے اور گوڑ گورننس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے نہیں پاکستان میں کفت اناثر کا کوئی کردار نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میرے ساتھ میں تک تبدیلی کے سفر کی تکمیل کریں اور ہم کسی بندے کو یہاں سے فارغ نہیں کریں گے کسی بندے تو اس وقت تک تبدیل نہیں کریں گے جب تک اس کی خود پرفارمیس اس طرح ہو جائے کہ وہ اس کا جواز نہ ہو اور ہم اس کو دیکھتے ہو اس کا جو ہے فوری توہ پہ تبادلہ کریں گے اور دوسری طرح یہ بھی دیکھنے کو ملا جب وزیراعلا پرجاب یہاں پر پہنچے تو پینڈی ڈیپارٹمنٹ یہ تاکستہ فیقل صاحب کا دعویٰ کرتی تھی کہ ہم میرے کو دیکھیں گے اور خاصوں پر پروٹوکول نہیں لیں گے یہ بالکل دعویٰ بے نکاب ہو گیا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پروٹوکول ہی لیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ وزیراعلا ہے پروٹوکول تو ہوتا ہے وہی پروٹوکول جو شماشی کے ساتھ ہوتا تھا وہی پروٹوکول ہی کے ساتھ تھا صرف اتنی پروٹوکول اس میں سدارے بھی تھے اسی طرح جو ہے باقی جو ان کی سیکیورٹی کلینلس کرنے کے لئے پورا عملہ آتا ہے پولیس تھی اس کے ساتھ ٹیفک مارڈنس کے ٹیفک پولیس تھی چیوہ سیکریٹریر کے پولیس تھی اچھی خاصی وہاں پر ایک نفری تھی اور نو سے دف گاریوں کا ایک کافلہ تھا جب یہاں پر پہنچا اس تمام سیکٹریز تو ان کی گاریاں مہین نکاز دی گئی ان کو اقتماع دیے گے کہ آپ پیرنل یہاں سے نکلے کیونکہ یہاں پر وزیراعہ پنجاب آئے ہوئے ہیں اور وزیراعہ پنجاب کا پروٹوکل دیکھ کے جو سوالات اٹھے تھے کہ شاید پاکستان طریقہ انصاف جو پروٹوکل کو ختم کر دے گی یہ ناممکن نظر آیا لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اندر بیٹھ کے دعوے کیے وہ دوسری طرف تھے جو دعوے کرتے رہے اندر بیٹھ کے کہ ہم جو ہے عمران خان کے منشل کی تکمیل کریں گے وہ کس طرح تکمیل کریں گے وہی بیروکیٹ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے جلاس میں بریفنگ دے رہے تھے انہی کے جانے سے یہ معاملہ سامنے ہے کہ آپ کونسی اندر بریفنگ دے رہے تھے وہ پروٹوکل کا ویسے کے ویسے ہی ہے جب آئے نکلے رہے گے تو رسٹر لوک دیئے گئے تھے اور مقاعدہ طور پر دس مند پہلے جو ہے رسٹر بلوک کر دیئے تھے کیونکہ یہاں سے خادمہ حالہ جو مجیدہ وزیراعہ پنجاب ہے انہوں نے گزنا ہے وہی پروٹوکل وہی جو رور جو ہے ایسو پی پیار کیا گیا اسی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ واسط طور پر کہا کہ جروبی پنجاب میں آپ پیسہ لگائیں گے اور صرف یہ مہور کے مرسوبہ جاتر پیسہ نہیں لگے گا بلکہ جروبی پنجاب کے مرسوبہ بھی پیسہ لگے گا وزیراعہ پنجاب عثمان مزدار آج پہلی بار پی این ڈی پہنچے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی پروٹوکل کول کے ہمراہ پہنچے جس کے ساتھ وزیراعہ سابق وزیراعہ جایا کرتے تھے بہت شکریہ آسان عزا